بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹے آج ہمارا فرسٹیور کمیسٹری کا سیکنڈ لیکچر ہے چپٹر نمبر فرسٹ بیسک کنسیپٹ والے کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایویڈنس آف ایٹمز کال آپ لوگ کو یاد ہوگا ہم نے کچھ انٹروڈکشن پڑھا تھا ایٹم کا پہلے اس کی ارلی ہسٹری دیکھی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو ایڈوانس فار میں اس کی ڈیفینیشن کی تھی اب یہ تو ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ایٹم ہے ایٹم ہے تو اس کے سب اٹامک پارٹیکاز بھی ہیں اس کے اندر موجود اس کے اجزاء بھی ہیں اس چیز کا ہمیں پتہ کیسے چلا اس کے لیے ہم نے کچھ ایویڈنس اکٹھے کیے ہم نے کچھ ثبوت اکٹھے کیے ہم نے کچھ ایکسپیرمنٹ کیے جس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے دیکھیں ہم ایویڈنس میں اگر دیکھیں ایک چیز کو دیکھنے کے لیے جو سمال سائز کی چیز ہوتی ہے ہم دو چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ایک عام ایک میکروسکوپ ہوتی ہے جسے ہم لائٹ میکروسکوپ کہتے ہیں اور دوسری ایک میکروسکوپ ہوتی ہے جسے ہم الیکٹران میکروسکوپ کہتے ہیں لائٹ میکروسکوپ کتنی ویولنس ہوتی ہے اس کی چیزوں کو بڑھا کر کے دیکھنے کی اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے اور الیکٹران میکروسکوپ کی کتنی ہوتی ہے کیا ان دونوں میں سے ہم ایٹم کو دیکھنے جائیں تو کون سی میکروسکوپ الیکٹران کو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے ایویڈنس دینے میں مدد دے سکتی ہے اس کی چیزوں کو ہم اس میں سٹاپک میں ڈیسکس کرتے ہیں ایویڈنس آف ایٹمز یہ نہیں ہے کہ در حقیقت یہ ممکن نہیں ہے کہ ایٹم کو ہم دیکھ سکیں لیکن اس کی قریبی جو معلومات ہے جو امکان ہے جو حقیقت ہے اس کو دیکھنے کی کہ ہم ایک ڈریکٹر اس کے ثبوت دھونڈ سکتے ہیں الیکٹران میکروسکوپ کا استعمال کر کے ایک کلیر اینڈ ایکوریٹ ایمیج آف این ابجیکٹ وہ اس کی اندر کہتا ہے ویری امپولٹنٹ یہ لائن ہے وہ کہتا ہے ایک صاف اور ٹھیک جو پکچر ہے کسی بھی ابجیکٹ کی کسی بھی سبسٹانس کی کسی بھی چیز کی وہ چھوٹی ہے کسی بھی چیز مطلب ہم الیکٹران کی بات کر رہے ہیں تو الیکٹران کی وہ اس ویولنٹ جو ہم لائٹ یوز کر رہے ہیں اس کی ویولنٹ سے وہ چھوٹی ہے دیکھیں اب اگر آپ لوگ ایک لائن لگاتے ہیں زگزاغ فور میں وہ لائن بڑی ہو اور ایک چھوٹا سا سمال سائز کا ڈارٹ ہو جس کو آپ نکتہ کہتے ہیں تو وہ لائن اس کے اوپر سے یا نیچے سے گزر جائے گے کیوں کیونکہ وہ لائن وہ ویولنٹ وہ بڑی ہوتی ہے اس ڈارٹ سے اس نکتہ سے تو اس لائن سے اس ویولنٹ سے ہم اس نکتہ کو دیکھ نہیں سکیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لائٹ میکروسکوپ ہے اس کی ویولنٹ بڑی ہے اور جو الیکٹران کا ایٹم کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا ہے تو ہم لائٹ میکروسکوپ سے اسے دیکھ نہیں سکتے ایک عام میکروسکوپ چیزوں کو کتنا بڑا کر کے دکھا سکتا ہے پانچ سو نینو میٹر اور جو ایک نینو میٹر ہوتا ہے وہ دس کی طاقت منس نو میٹر کے ایک والہ ہوتا ہے ون نینو میٹر اس ایک ورڈ ریز ٹو پاور منس نائن میٹر ہائیور ون یہ منس نائن میٹر کا مطلب ہے ون اوور ون اور نو سفریں مطلب یہ بہت زیادہ چیزوں کو بڑھا کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن پھر بھی الیکٹران میکروسکوپ سے کم ہے However, objects of the size of an atom can be observed in the electron میکروسکوپ تاہم جو atom کا size کا object ہے اس کو ہم کس چیز سے دیکھتے ہیں الیکٹران میکروسکوپ سے observe کرتے ہیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں It uses beam of electron instead of visible light الیکٹران میکروسکوپ کیا use کرتا ہے beam of electron کیا لیکٹران کی ایک لہر use کرتا ہے visible light کی جگہ because wavelength of electron is much shorter than that of visible light اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو الیکٹران کی wavelength ہے وہ visible light کی wavelength سے بہت زیادہ چھوٹی ہے figure 1.1 shows electron microscope photograph of the piece of a graphite which has been magnified about 15 million times وہ کہتا ہے جو آپ لوگ کو یہ لائنوں میں figure نظر آ رہی ہے 1.1 یہ ہے ایک object جس کا نام ہے carbon یعنی کہ carbon atom کی ایک diagram ہے لیکن یہ کتنا بڑھا کر کے اس کو ہم نے دیکھا ہے دیکھو آپ page کے کونے پہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کو کتنا time بڑھا کر کے دکھایا گیا ہے 15 millions time ایک million دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے 15 million یعنی کہ ڈیڑھ کروڑ گناہ بڑھا کر کے دکھایا گیا پھر بھی آپ لوگ کے page کے کونے میں اس کی figure ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ atom کتنا smallest particle ہوگا the bright band in the figure are layers of carbon atom یہ جو اب اس کے اندر بھی یہ black نہیں یہ bright ہے جو white portion نظر آ رہا ہے لائنوں کے اندر وہ ہے carbon atom in the 20th century x-ray work has shown that diameter of atom are the order to multiply button raised to power minus 10 meter which is 0.2 nanometer وہ کہتا ہے 20-یں صدی کے اندر x-ray نے اپنا کام شروع کر دیا تھا x-ray کب develop ہوئی 20-یں صدی کے اندر 20-یں مطلب 2001-2002 and aptos 1 2020 اس time introduce ہوئی اور اس x-ray کی مدد سے ہم نے diameter دیکھا atom کا تو وہ کتنا ہے 2 multiply button raised to power minus 10 meter diameter پوچھا جا سکتا ہے کہ atom کا diameter کتنا ہے یا اس کی جگہ nanometer لگا دیں تو 0.2 nanometer تو یہ دونوں mcqs میں پوچھے جا سکتے ہیں masses of atoms range from 10 raise to power minus 27 to 10 raise to power minus 25 kg اسی x-ray کے مدد سے اس کے masses بھی دیکھے گئے ہیں mass کتنا ہوتا ہے 10 کی طاقت minus 27 to 10 کی طاقت minus 25 kg unit کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا دینا کہ اس کا kg میں وزانا یہ تو بہت heavy چیز ہے اوپر بھی دیکھیں 10 raise to power minus 27 لکھا ہوا ہے 1 over 1 1 over 1 اس کے ساتھ 27 0 تو یہ تو mass اتنی کم ہے اسے ہم میر بھی نہیں کر سکتے پھر آپ لوگ کہیں گے سر ہم میر تو نہیں کر سکتے پھر آپ نے کیسے بتایا imagine کیا ہے ہم نے اندازہ لگایا ہے with the help of x-rays they are of an expressed in atomic mass unit اس کو ہم شو کرتے ہیں atomic mass unit سے یعنی کہ amu سے when amu is equal to ایک amu کس چیز کے equal ہوتا ہے 1.661 multiplied raise to power minus 27 kg most important mcqs for board point of view تقریبا board کے اندر کوئی 10 بارہ بار میں نے یہ دیکھا ہے مختلف boards کے اندر ڈی جی خان board کے اندر لاہور board کے اندر ملتان board کے اندر اندر ادھر ہر جگہ amu is equal to 1.661 multiply better raise to power minus 27 kg اور یہ اگر کسی کے پاس عبدالغفار صاحب کے وولیوم ہیں تو اس کے اندر یہ لیکھ رہے گا اس کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے اگر اندازہ لگانے کی کوشش کروائیں آپ لوگ کو کہ ایٹم کا سائز کتنا ہو سکتا ہے تو آپ ایسے اندازہ لگا فول سٹاپ کے اندر کتنے ایٹم سما سکتے ہیں دو ملین ایٹم ایک ملین دس لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو بیس لاکھ ایٹم ایک فول سٹاپ میں سما سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا ایٹم بہت بڑی چیز ہے نہیں ایٹم is the smallest particle of a substance یہ ایویڈنس فیلحال آپ لوگ اتنے ہی کر لیں انشاءاللہ یہ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا نیکسٹ پھر کچھ ایٹم کے بعد ملیکیول کی باری آتی ہے کچھ ملیکیول اور آئین بنتے ہیں کچھ ایٹم کے آئین بنتے ہیں الیکٹران دے کے لے کے ان کا کیا ریلیشن ہوتا ہے انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم